اسلام علیکم ہنڈر تھاؤزن لیڈرز کے سلسلے کی اس دوسری کڑی کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر یاہیہ نوری آج ہم بات کریں گے کہ ہم ایک لیڈر بننا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں فالو کریں اور ہم انہیں کسی اچھے انجام کی طرف لے کر جائیں تو ہم خود کس کو فالو کریں آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو انفلوینس کر رہے ہوں گے ایک صاحب کو میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ اٹھیں اور آپ کو لگے کہ آپ آج موٹیویٹڈ نہیں ہیں آج آپ اداس ہیں آج آپ کا کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا آج آپ کو چاروں طرف مایوسی پھیریوی نظر آتی ہے تو ان پانچ لوگوں پر غور کریں جن کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ کو ان میں سے کوئی ایک یا دو ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو ہر وقت مایوسانہ باتیں کرتے ہیں جو ہر وقت اداس رہتے ہیں جو ہر وقت اس طرح رہتے ہیں کہ ان کو زندگی میں کوئی ہوپ نظر نہیں آتی اگر آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ کے اندر مسابقت کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا آپ آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے تو اپنے اردگرد دیکھیں کہ آپ کے دوستوں میں ساسا کون ہے جو اپنی زندگی کو اس انداز میں گزار رہے ہیں اگر آپ کو ہر طرف نیگٹیویٹی نظر آتی ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اردگرد کون ہے جس کی بات آپ سن رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ اپنے اردگرد کا محول بدلنا شروع کر دیں آپ کو اپنے اردگرد سے نیگٹیویٹی کے بادل چھٹتے نظر آنے لگیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس کو آپ سب کانشنسلی لا شعوری طور پر فالو کر رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اس کا اثر لے رہے ہوں گے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کانشنسلی کسی کو فالو کرنا شروع کر دیں ہمیں بنانے والے نے ایک انسان کو ہمارے لئے بھیجا اور کہا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسنا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے فرمایا وَآتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے جس پر ارحم الرحیمین رحم کر دے اس کے کیا مزے ہوں گے سوچیں آپ فرمایا وَمَنْ يُتِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامیاب ہو گیا اور اس کو بڑی کامیابی مل گئی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ بہترین نمونہ قرار دیا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کریں گے اس کو پڑھیں گے اس کو سیکھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی تو اس سے پہلے بھی ہم نے کامیابی کی بات کی تھی اب اس زمین اور آسمان کا بنانے والا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے رسول کی پیروی کر لیں ان کی بات مان لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کی کامیابی میں کیا کوئی شک ہو سکتا ہے تو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ایکسلنس موڈلنگ اگر آپ نے زندگی میں کسی ایک شعبے میں کامیاب ہونا ہے مثال کے طور پر تجارت میں کامیاب ہونا ہے تو آپ ایک ایسے شخص کو دیکھیں جو کہ کامیاب تاجر ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا ایسا کرتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو کامیاب تاجروں کے اصول سیکھنے پڑیں گے اب کامیاب تجارت کے اصول کیا ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے آپ ایک کامیاب لیڈر بننا چاہتے ہیں لیڈرشپ کیا ہے انفلوینس کا نام ہے نا تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو لیڈ کرتے تھے کس انداز میں لیڈ کرتے تھے ان کا کس انداز میں خیال رکھتے تھے ان کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرتے تھے یہ کیریکٹرسٹیکس سیکھتے رہیں اپنی زندگی میں داخل کرتے رہیں آپ کو اس کی برکات محسوس ہوں گی آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی بھی آپ کی مدد کریں گے کہ یہ میرے محبوب کے انداز میں لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے ان کا خیال رکھ رہا ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے آپ بہترین شوہر بننا چاہتے ہیں آپ بہترین باپ بننا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا میں رہا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹیچنگ سے وابستہ ہیں آپ بہترین استاد بننا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی پڑے گی جن لوگوں میں انڈیویجولی پڑھاتا ہوں ان سے یہ کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم سیرت کا ایک صفحہ ضرور پڑھیں پڑھ کر دیکھیں تو صحیح کہ دو جہانوں کے سردار کی زندگی کیسے گزرتی تھی ان کے معاملات کیسے ہوتے تھے ہم نے بس چند سنتیں دیکھ لی ہیں اور سیکھ لی ہیں اور ہم بس اسی پر عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق گزر گی حالانکہ اگر آپ سیرہ کا فریم ورک دیکھیں تو وہ ایک بہت ہی سٹرانگ اور بہت ہی بڑا فریم ورک ہے آپ اس پر جتنا عمل کرتے چلے جائیں گے آپ کامیابی کے اتنا نزدیک ہوتے چلے جائیں گے یہاں بھی اور وہاں بھی تو آج میں نے رول موڈلنگ پہ بات کی آپ کے ساتھ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں تو آپ کو رول موڈل کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا اور ساری زندگی کو اپنی عمل میں لانا پڑے گا پھر آپ دیکھے گا کہ کس انداز میں آپ کے سارے کے سارے سرابے سے ایکسلنس کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اپنی لیڈرشپ کی زندگی میں کس طرح آگے سے آگے بھرتے چلے جاتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ملتے ہیں پھر ملتے ہیں